ڈسٹرک پولیس آفیسر چارسدہ زہباللہ خان نے زلی پولیس آفیسر کے حمرہ انصدادی پولیو مہم کے حوالے سے اہم میٹنگ منقض کی پولیو ورکر سمیت عوام کی جانمال کی تحفظ اور مہم کو پرامن بنانے کیلئے سخت سیکورٹی اقدامات عمل میں لائے جائیں گے چارسدہ بر میں انصدادی پولیو مہم کا آغاز 29 مارچ سے 2 اپریل تک جاری رہے گا جس کیلئے سیکورٹی کی سخت انتظامات کیے گئے ہیں زلہ بر میں پانچ روزائن صدادی پولیو مہم کی سیکورٹی کیلئے ایک ہزار سے زائد پولیس افسران و اہلکار تائنات کیے گئے ہیں اس حوالے سے ڈی پیو آپس چارسدہ میں ڈسٹرک پولیس آفیسر چارسدہ زیباللہ خان کی زیر صدارت چارسدہ پولیس کے افسران کے حمرہ میٹنگ منقض ہوئی جس میں ایس پی انویسٹیگیشن چارسدہ سجاد خان، ڈی اس پی ہٹکوارٹر شنشاہ گوہر خان، ڈی اس پی سٹی بشیر احمد یوسف زائی، ڈی اس پی سرڈیری سابر گل خان، ڈی اس پی شب قدر فاروق زمان خان، اور ڈی اس پی تنگفی خالد خان کے علاوہ زلہ بر کی تمام اسے چوزنے شرکت کی چارسدہ میں 29 مارچ سے 2 اپریل تک شروع ہونے والے انصدادی پولیو مہم کی حفاظتی انتظامات کے بارے میں ڈی پیو چارسدہ کا کہنا تھا کہ چارسدہ پولیس کی جانب سے پولیو مہم کے دوران خصوصی سیکورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے جس کے تحت ایک ہزار سے زائد پولیس افسران و اہلکار تائنات کیے گئے ہیں جبکہ ہر پولیو ٹیم کے ساتھ سیکورٹی اہلکار کے علاوہ سپیشل ناکبندیا پیٹرولنگ پارٹی اور سادہ کپڑوں میں پولیس اہلکار تائنات کیے جائیں گے تاکہ پولیو مہم بخیر واپیت سر انجام پائے ان کا کہنا تھا کہ انصدادی پولیو ٹیم کی سیکورٹی کیلئے شہر اور مضافات کی حساس علاقوں میں پولیس گشت بڑا دی گئی ہے زلہ بر میں زاپی ناکبندیا قائم کی گئی ہے چاروں سرکلز میں پولیو ٹیموں کی سیکورٹی کی براہ راست نگرانی متعلقہ ڈیس پی ہوت کریں گے جبکہ پولیس کی کوئک ریسپانس دستوں کو متحرک کر کے موبائل رائیڈر اور گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے میٹنگ میں ڈی پیو چار سدہ نے متعلقہ پولیس افسران کو ہدایات دی ہے کہ زلہ بر میں امن عمان برقرار رکھنے اور نگرانی کے عمل کو مزید مؤثر بنانے کیلئے سرچین سٹرائک آپریشن کی کارروائیوں میں مزید تیزی لائی جائے اور مساجد کے آئے ماہ سماجی کارکنوں سیول سوسائیٹی کے ارکان اور علماء اکرام کی مدد سے عوام پولیو کی موزی مرس کے بارے میں شعور جاگر کرنے کیلئے الہقائی سطح پر خصوصی اگاہی مہم چلائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیو سے پاک چار سدہ ہمارا عظم ہے جس کیلئے شہریوں کی تعاون سے مربوط حکمت عملی توے کر لی گئی ہے اور پولیس شہر میں عام نعمان کے ساتھ ساتھ معاشرتی برائیوں کے خاتمے میں اپنا کلید کردار ادا کریں اور کسی کو بھی پورا منماحول میں رخنا اندازی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی